اسلام علیکم گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا چاک دامن پر لیس کے ساتھ آپ بورڈر کس طرح اپلک کر سکتے ہیں فرنٹ کے سائٹ اس ویڈیو سے پہلے میں آپ کو لیس کے ساتھ فیبرک لگانے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم نے فرنٹ کے سائٹ ہم نے اپلک کرنا ہے فیبرک کو اور ہم نے اس کے ساتھ لیس بھی جوائنڈ کرنی ہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ چاک کا سائٹ ہے اس کو میں نے اس طرح سے اس کو فال کر دیا ہے پریس سے اس کو میں نے فرنٹ کے سائٹ پر فال کیا ہے اس فیبرک کو اور میں نے اس کے یہ دیکھیں ہپ کے سائٹ سے میں اس فیبرک کو میں نے کٹ کر دیا ہے جیسے کہ آپ بیک سائٹ پر فال کرتے ہیں اس کو بیک سائٹ پر آپ نے فال نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے فرنٹ کے سائٹ فال کرنا ہے اس لیے میں نے ہپ سے کٹ کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں لیس کے ساتھ آپ بورڈر کس طرح لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ رہی ہے ہماری لیس اور اس کے ساتھ ہم نے بورڈر لگانا ہے جو کہ تقریباً ڈیڑھ انچ کا ہے میں آپ کو چاک دمن میں لگانے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس میں کورنر کس طرح بنانا ہے اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا یہ دیکھیں اب ہم نے اس سیٹ سے رکھ کے لگانی ہے لیس ہم اس میں الٹے سیٹ سے لگائیں گے لیس کو رکھ کے کیونکہ ہم نے اس کو فرنٹ کے سیٹ اپلک کرنی ہے جب ہم بورڈر کو بیک سیٹ پر رکھ کے لگائیں گے تو ہمارا بورڈر جو ہے وہ فرنٹ سیٹ پر اپلک ہوگا یہ دیکھیں اس طرح آپ نے لیس کو نیچے کے سیٹ رکھنا ہے آپ کی جو لیس ہوگی پھر آپ نے اس طرح سے رکھ کے لگانی ہے نیچے کے سیٹ دیکھیں میں اس کا جو لیس کا جو دباؤ رکھ رہا ہوں وہ بلکل کم دباؤ رکھ رہا ہوں سیٹ آگے آپ نے اس کے کونر بنانا ہے کونر بنانے کے لیے ہم نے اس لائے کو بھار کے سیٹ نکالنا ہے یہ دیکھیں میں نے بھار کے سیٹ نکال دیا ہے اس کو یہ دیکھیں ہم نے اس کو ایک سیٹ سے جوائنٹ کر دیا ہے پھر آپ نے یہ دیکھیں اس طرح اس کو فال کر کے آپ نے دوسرے سیٹ لگانی ہے اور میں اس میں ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا آپ کو کہ آپ نے جو بورڈر ہے آپ کا آپ نے اس کو دونوں سیٹ سے فال کر دینا ہے جتنی آپ نے چوڑائی رکھنی ہے آپ نے اس کے حساب سے دونوں سیٹ سے فال کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو یہ دیکھیں پھر ہم نے دوسرے چاک سے بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے چاک بنایا تھا اب ہم نے اسی طرح اس کے چاک بنانے ہیں آپ نے اس کو جوائنٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کے چاک میں کریس بٹھانی ہے پریس سے ہم نے اس لائن کو دیکھتے ہوئے لیس جوائنٹ کرنی ہے تاکہ جو ہمارے چاک ہیں وہ بلکل اسٹیٹ آئے ہیں اور آپ نے دو انچ ایکشہ رکھ کے آپ نے فیبرک کو کٹ کرنا ہے جو آپ کو بورڈر ہے پھر آپ نے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو فال کر کے اس طرح آپ نے اس کو سٹچ کرنا ہے اگر آپ کا نیچے کی سیڈ والا فیبرک ہے اگر وہ بھار کی سیڈ آ رہا ہو آپ اس کو اندر کی سیڈ فال کر دیں یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں سے آکے اس کے کونر بنانے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے بلکل فینیشنگ سے خود ہی آپ کے کونر بن جائیں گے یہ پھر ہم نے اسی طرح اس کو لپکی سلائس جوائن کر کے اس کے دوسرے سیڈ کے بھی کونر بنانے ہیں ہم نے اسی طرح بنانے ہیں یہ جو کونر ہے یہ بھی اسی طرح بنے گا جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا اب ہم نے اس کونر کو بھی اسی طرح بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ دوسرے سیڈ کا بھی کونر بنا دیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس سیڈ سے اس کو فال کرنا ہے جسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے یہاں سے دو انچ بڑھتا ہوا فیبرک رکھا ہے تو آپ نے بھی دو انچ بڑھتا ہوا فیبرک رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو چاگ دامن پہ جوائنٹ کر دیا ہے لے اس کو اور بورڈر کو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو چاگ دامن پہ جوائنٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں بیک سیٹ سے اس طرح آیا ہے اور آپ کا فرنٹ سیٹ سے اس طرح آیا ہے یہ دیکھیں بلکل فنیشنگ سے ہمارا یہ جو بورڈر ہے اور لے سے وہ لگ گئی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ